اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی لائز تڑکہ آج کی اپیسوڈ نن میں آپ دیکھیں گے کہ ساکیب جہانگیر کے آفس پہنچ جاتا ہے اور اس کو کھلا کھلا علانا کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے لیگل نوٹس بھی دیا تمہاری حیثیت کیا ہے شاید ساکیب بھول چکا ہے کہ اب جہانگیر کی حیثیت کیا ہے اس کے پاس گھر پیسہ دولت جائدات سب کچھ واپس آ چکی ہے اور یہ بات ساکیب کو شاید بھول گئی ہے اس لیے اس کے آفس میں آتا ہے اور دندناتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا ہے جس پہ جہانگیر اس کو اپنی حیثیت یاد دلاتا ہے اور ساکیب کو چپ ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ بیورز آپ دیکھیں گے کہ گوھر اپنی چالوں پہ چالے چل رہی ہے ایک دفعہ پھر گوھر اپنی چال چلتی ہے اور وہ اپنی ماں کو فون کر کے کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آج آپ نے ہر حالت میں ساکیب کو میرے گھر بھیجنا ہے جس میں اس کی ماں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ساکیب کسی بھی قیمن میں تمہارے گھر قدم نہیں رکھے گا کیونکہ وہاں پہ رابی پائی جاتی ہے اور اس کو دیکھنا گوارا نہیں ہی آگے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ ملک چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے اس لیے میں اس کو فورس نہیں کر سکتی سمجھا نہیں سکتی کہ وہ تمہارے گھر آئے لیکن گوہر تو گوہر ہے گوہر کو اپنی بات منوانے کے سارے ہونراتے ہیں آخر کار وہ اپنی ماں کو دھمکی لگا دیتی ہے کہ اگر آج ساکیب میرے گھر نہ آیا تو میں زہر کھا لوں گی پس پھر کیا تھا ماں کو مجبوراں ساکیب کو منانا پڑا اور ساکیب اس کے گھر چلے جاتا ہے اور اس ٹائم پہ جاتا ہے جب جہانگیر اور گوہر گھر نہیں ہوتی یعنی یہ بھی گوہر کا ایک پلان ہوتا ہے تاکہ اس ٹائم پہ ساکیب گھر آئے جب جہانگیر اور وہ گھر نہ ہو اور رابی اکیلی گھر میں ہو تاکہ ایک دفعہ پھر اس کے کردار پہ الزام لگا سکے اور ہاتھوں ہاتھ ہی اس کو طلاق دلا سکے جب وہ گھر آتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور ساکیب رابی کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیوں کہ ظاہری بات ہے وہ محبت تھی اس کی پہلی بیوی تھی اور پہلی بیوی جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی اس کی جگہ نہیں رہ سکتا اور ساکیب کو تو پشتاوا ہے کہ اس نے آپی کے بھیکاوے میں آ کر رابی جیسی بیوی کو چھوڑ دیا ہے خیر بیورز واپس آتے ہیں ڈرامے کی طرف ساکیب بیٹھا ہوتا ہے اور رابی آ کے اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تمہارا کیا کام ہے ابھی یہ بات ہوئی رہی ہوتی ہے تو ادھر سے مین گیٹ کھلتا ہے اور گوھر جہانگیر اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں کہ ساکیب گوھر بہت ہی پیار سے کہتی ہے ساکیب تم یہاں جس پہ جہانگیر کی بھی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں کہ ساکیب یہاں کیا کرنے آیا ہے کیا گوھر ایک دفعہ پھر رابی کو طلاق دلا دے گی یہ جانے کے لیے دیکھتے رہے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تینکیو